جو کاملی پیشنٹ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں وہ ہے ان کی پٹو کی بیماری پٹو کی کمزوری اس میں دن اور جوائنٹس کی بیماری جوائنٹس کی کمزوری یہ ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ریاض ہے میں نے ایف سی پی ایس کی ہے آرٹوپیڈک میں مارننگ میں میں ہوتا ہوں ان ایار ایم میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن اسلام آباد اور شام کو میں بیٹھتا ہوں لائف کیر انٹرنیشنل ہاسپٹل میں چار بجے سے لے کر آر بجے تک ایز ایارٹوپیڈک سرجن ہمارے پاس ڈیفرنٹ پیشنٹس آتے ہیں جن کو پرابلمز بونز میں ہو جوائنٹس میں ہو پٹو میں ہو نرس میں پرابلمز ہو وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور جن کے بونز میں فریکچر ہو یا بونز میں پین ہو وہ ہمارے پاس آتے ہیں یا ڈیفرنٹ جوائنٹس میں پین ہو وہ ہمارے پاس آتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیزیز کی جو ہے ٹریٹمنٹ ہر طریقے سے ہوتی ہے جو ہم میڈیسن سے بھی کرتے ہیں اور جو ٹریٹمنٹ میڈیسن سے پاسیبل نہ ہو اس کی پھر ہم سرجیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں لیکن آج کل جو کاملی پیشنٹ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں وہ ہے ان کی پٹو کی بیماری پٹو کی کمزوری اس میں دن اور جوائنٹس کی بیماری جوائنٹس کی کمزوری یہ ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں پٹو کی کمزوری اور جوائنٹس کے ڈیزیز جو ہے ان کے ڈیفرنٹ ایج گروپس ہیں اگر آپ ینگ ایج گروپس میں پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیزیز کے نیم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اگر آپ ایڈوانس ایج میں پریزنٹ کرتے ہیں تو اس میں ڈیزیز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے سپوز جو بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کو جوائنٹس پرابلم ہو اور وہ ینگ ہو تو روماتائیڈ ارترائٹس ایک ڈیزیز کا نام ہے جس کو گوٹلیا کی بیماری کہتے ہیں یا انکائلوزنگ سپانڈالائٹس جس میں بلکل سپائن جو ہے بلکل بمبو سپائن ہوتا ہے پیشنٹ بلکل سٹف ہوتا ہے وہ سٹیٹ نہیں ہو پاتا وہ بینڈ نہیں ہو پاتا تو وہ ڈیفرنٹ ڈیزیز ہیں اس کی ٹریٹمنٹ بھی پیر پھر اسی کے مطابق ہوتی ہیں اور وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اگر وہ میڈیسنز سے کنٹرول نہ ہو یا جوائنٹس اس قدر خراب ہو جائیں تو پھر ہم اس میں سرجیکل آپشنز پر جاتے ہیں اثر وائس ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں پٹو کی جس طرح بیماریاں ہیں اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے آیا مسلز میں بزاتے خود پرابلم ہے یا اس کی سپلائی میں پرابلم ہے سپلائی اس کی نرف سپلائی ہے اور اس کی واسکلی سپلائی ہے اس کی جو رگیں اس کو سپلائی دیتی ہے تو کیا اس میں کوئی پرابلم ہے ہر چیز کو پہلے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں ڈائیگنوز کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو اکارڈنلی ٹریٹ کرتے ہیں پیشنٹس کو ہم ساتھ یہ انسٹرکشن بھی دے رہے ہوتے ہیں آج کل جس طرح لوگ کا جو پرابلم ہے لے کا فکسر سائز ہے ان کی ڈائٹ جو ہے وہ بیلس نہیں ہے اس میں بہت سی چیزیں ڈیفیشنٹ ہیں اور ان کا جو لائف سٹائل ہے ہر وقت جو ہے وہ پوسٹرل پرابلم جہاں وہ بیٹھتے ہیں ان کا ایکسپوزر ٹو سن لائٹ اور باہر ایکسپوزر جو ہے وہ نہیں ہے واک نہیں ہے تو اس کی ویسے ان کی سارے پٹوں کی بیماریاں ہوتی ہیں ہم موسٹلی پیشنٹس کو کہتے ہوتے ہیں واتر انٹیک بڑھانا ہے ایکسرسائز بڑھانا ہے میڈیسنز لینا ہے اور جو ٹارگیٹڈ ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ انہوں نے لینا ہوتا ہے موسٹلی پیشنٹس ہمیں یہ بھی کہتے ہوتے ہیں کہ ان کے نارمل جو ہاؤس ہولڈ ایکٹیوٹیز ہیں گھر کے جو کام ہیں وہ ہم کرتے ہوتے ہیں تو ہماری ایکسرسائز ہوتی رہتی ہیں لیکن ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلس کے لیے ہر ایک مسل بون اور جوائنٹ کے لیے ایک ٹارگیٹڈ ایکسرسائزز ہوتے ہیں اگر وہ اسی ایکسرسائزز پر فوکس کریں گے تو ان کا وہی مسلس جو ہے وہ سٹرونگ رہے گا وہی جوائنٹ میں ہے موبائل رہے گا اسی جوائنٹ کے جو لگیمنٹ سے وہ سٹرونگ ہوں گے تو ان کو تکلیفیں کم ہوگی تو اسی پہ لائف سٹیل پہ ڈیپینڈنسی ہے اور ان کے ڈائٹ پہ ڈیپینڈنسی ہے ایکسرسائز پہ ڈیپینڈنسی ہے تو یہ کامن پرابلمز ہے لنبی ڈسکشنز ہے ابھی شورٹ ویڈیو میں ہم آپ کو اسی ایکلوی دے سکتے ہیں باقی ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ ہم پر ڈیفرنٹ بات کریں گے Thank you very much